آپ سب ہی لوگوں کا ہماری شمیانس کارٹننگ میں بہت بہت شاگت ہے آج رہی بیوٹیفل فلاور آلمانڈا کے بارے میں بات ہوگی اور اس کی کٹنگ کیسے لگائیں اور یہ کس طرح کا فلاور کب سے کب تک دیتا ہے دیکھیں بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے اور اس کی ایک بار میں کٹنگ کر چکی ہوں یہ سمجھلی سے سے ونٹر میں آپ کو فلاورنگ نہیں دیتا ہے اور سالو سال سال فلاورنگ دیتا رہتا ہے پرمانینٹ پلانٹ ہے یہ میرا نیکس ٹیئر کا لگایا ہوا ہے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ کو یہ بہت اوپر پکڑ کے ان کی فلاورنگ دکھانی ہو رہی ہے بہت اچھی فلاورنگ ہوتی کلر بہت اچھے چیز کے آتے ہیں ریڈ ہے کریمی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کلر بہت پیارے پیارے تو آج اسی کے بارے میں بات ہوگی اور اس کی کٹنگ کب لگائی جاتی اس لیے پلانٹ لگ جاتا ہے یہ بہت فاسٹ گروئنگ ہوتا ہے اور اس کی کٹنگ بلکل آپ کسی بھی طرح کی کٹنگ اس کی لگا سکتے بہت جلدی سکسس ہوتی ہے اور سب سے سپیسل بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ ان کی کٹنگ لگائیں گے تو آپ کو یہ رینی سیزن تک ریڈی ہو جائے گی اور آپ کو فلاورنگ دینے کے لیے ریڈی ہو جائے گی کب بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے دیکھ رہے نا اس میں پساری میں فلاورنگ ہیں اور اس میں بھی نیو تیار ہو رہی ہیں بہت پیاریا فلاور پلانٹ سے ہے اور ہمیشہ آپ کو یہ فلاورنگ دیتے رہتے ہیں اور خوبصورت بھی ہوتی اور ایک کٹنگ آپ لگائیں اس کی جو میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے کیسی مٹی ہونی چاہیے کیسی اس کے بارے میں سوائل ہونی چاہیے یہ بھی میں آپ کو پروپر بتاؤں گی جس سے آپ اپنے پلانٹ کو سکسس کر سکتے ہیں کہ میرے یہ پلانٹ ہم نے لگا رکھے ہیں ابھی بھی ہم کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کیاں فلاورنگ نہیں آ رہی ہو اگر آپ کیاں فلاورنگ آ رہی ہو تو کٹنگ مت کیجئے گا کہ اس کی یہ ٹائمینگ گرو کا ٹائمینگ ہے بسے تو یہ ہمیشہ نیونی لیپس لاتے ہیں اور یہ دیکھئے میں نے اس کی کٹنگ بھی نکال کے رکھی ہے اور یہ مٹی بھی نکال بتائیں گے آپ کو کہ میں گرو بیکس میں لگائی ہوں جس سے ہم مٹی بہت اچھی ہونی ہے جہے ریس سوائل ہونی چاہیے اور کلر سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ میں نے گرو بیکس میں بہت اچھی مٹی ہے میں نے اس میں 40% اپنی گارڈن کی مٹی لے رکھی ہے 20% میں نے کاؤ ڈنک ایڈ رکھا ہے 20% میں نے کوکو پیٹ کی جگہ میں نے لیپس کی جو ہم خات بناتے ہیں لیپس کی جو پتیاں ہوتی ہیں پرانی اس کو ایڈ کر لیتی ہوں جس سے اس کو ہماری مٹی بہت سوفٹ اور بہت اچھی ہو جائے اس سے ریچ سوائل ہو جائے گی تو یہ فلاورنگ بہت دیکھ رہا ہے کتنی سوفٹ مٹی ہے اس لیے کی مٹی ہونی چاہیے اس لیے کی نمی اس پلانٹ میں رہنی چاہیے اس لیے کی نمی ہر بکت اس پلانٹ میں اگر تھوڑی سی رہے گی تو پلانٹ بہت جلی سکسس ہوتا ہے بہت جلدی گروہ ہوتا ہے سمجھ دیجئے اور جو کٹنگ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت اچھی یہ فسن لبنگ پلانٹ ہے اور اس کو دیکھیں ہمارے اتنی اوپن سن میں رہتا ہے بہت تیز دھوپ ہوتی ہے اور اس طرح کی دیکھیں کٹنگ ملے آپ کو اس طرح کی کٹنگ لے لیجئے آپ کو بہت ایزی لگ جائے گی اور کٹنگ سمیسے اس کے لیے میں نے دکھو یہ اس طرح کی سلی ہے میں آدھا چھے نیچے دبا دوں گی کہ چھے سہی ہے یہ ٹپ دیکھ رہے ہیں یہ سب گروہ ہونے لگے گی یہ ٹپ اتنا اندر ہونا چاہیے یہ ضروری کے روٹس کے لیے بہت جاری ہوتا ہے تو ہم اس طرح کی کٹنگ لے لیں گے اور بس کچھ نہیں آپ کو سرپ یہ کٹنگ ہم نے لگا دی اب ہم اس کو اس طرح سے مٹی رہنی چاہیے اس میں نمی رہنی چاہیے مٹی اگر نم رہے گی تو ہمارا پلانٹ بہت جلدی سکسس ہو جائے گا بہت جلدی بہت ایزی لگتا ہے کوئی زیادہ اس میں کمیکل یا کسی طرح کی ہارمونز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہاں سے بھی گروہ ہونے لگے گا آپ چاہیں اس سے تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے لگڑی وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کی کٹنگ ہے اور تھوڑی سی سوفٹ رالی بھی چل جائے گی جیادہ سوفٹ رالی نہیں مشکل ہے کہ دھوپ بھی تیز ہوتی ہے تو سوک جائے گی جلدی سے تو اس طرح کے آپ تھوڑا سے لگ بھی رکھیں گے تھوڑی سٹک رکھیں گے تو بہت جلدی سکسس بھی ہوگی ابھی اگر رینی سیزن میں لگاتے تو کیسے بھی لگ جاتی ہے کہ بارش ہوتی ان ہمیڈیٹی بنی رہتی ہے تو ابھی اتنی تیز دھوپ میں اگر کٹنگ لگانی ہے آپ کو اس طرح سے رکھئے اور بہت ایزی لگ جائیں گی بہت اچھی فلاورنگ آپ کو ملنے والے یہ بہت پیارے فول دیتے ہیں اکٹوبر نومبر تو یہ فلاورنگ کرتے ہیں سمجھ دیجے مارس سے سٹارٹنگ ان کی فلاورنگ ہو جاتی ہے میں نے فروری میں ان کی کٹنگ میں نے لگا دی تھی اور میں نے ان کی کٹنگ بھی فروری کے ٹیم کر دی تھی کہ بہت اچھا سیزن ہوتا فروری میں اور اس ٹیم بھی آپ کر سکتے ہیں اس لئے کہ اب تھوڑا سا موسم چینج ہو رہا ہے اور رینی سیزن آنے والا ہے تو ابھی ہم لگائیں گے تو ہماری کٹنگ ایک ڈیڑھ مہینے میں تیار ہو جائے گی اور بہت اچھی ہمیں فلاورنگ دینے کے لئے پلانٹ مارن مل جائے گا اگر آپ اس کا پلانٹ لاننا چاہتے ہیں تو نرسری میں آپ کو 60 روپیز کا 70 روپیز کا اس حساب سے مل جائے گا بہت آسانی سے اور کلر بھی بہت پیارے پیارے ملتے ہیں اور پرمننٹ پلانٹ ہے صرف یہ رینی سیزن میں بھی بہت اچھ فلاورنگ کرتے ہیں اور رینی سیزن میں تو آپ کو فلاورنگ کی کمی نہیں محسوس ہوگی اتنی زبرزر سے فلاورنگ کرتے ہیں اور اس کو سب سے اچھا موسم رینی سیزن سمر یہ بہت اچھا لگتا ہے ونٹر میں اپنی لیپس ساری گرا دیتا ہے اس کے بعد یہ فروری سے گٹنگ کیجئے اس کی گٹنگ کر دیجئے پھر اس کے بعد نیو گروتھ آتی ہے نیو گروتھ جو ہوتی اس میں یہ فلاورنگ کرتے ہیں بہت اچھی ہے پانی کے بارے بتا دیئے سن لونگ پلانٹ ہے میرے دیکھیں بھی صوبے کے ساتھ بج رہے ہیں اور دھوپ کتنی تیز ہو رہی ہے یہ کتنی تیز ہو گئی ہے اور فلاورنگ بھی بہت کم کھلی ہوئی ہیں ابھی بہت سے میرے فل کھلے نہیں ہیں اور بہت پیاری فلاورنگ لگ رہی ہے فول بہت پیارے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے گارڈن میں ضرور لگائی ہے جس سے آپ کا گارڈن بہت خوبصور ہے اب میں اس کے لئے فٹلائزر بتا دوں آپ اس کا فٹلائزر اگر مہینے میں ایک بار دیں گے تو بھی بہت اچھی فلاورنگ دینے والا ہے یا بنانا پس دی دیجئے یا آپ نیم اور مستر کھلی کی ٹی جو بنتی ہے نیم کھلی مستر کھلی کی وہ ٹی آپ دیتے رہیں گے ہر پندرہ دن میں تو فول بھی بہت اچھی آئیں گے گروت بھی بہت اچھی ہوگی جس کے فرینٹس کے فلاورنگ نہیں آ رہے ہیں تو یہ فٹلائزر دیجئے بنانا بل سے ایک پندرہ دن میں دیجئے پھر پندرہ دن میں نیم کی فٹلائزر جو ہم بناتے ہیں وہ دیجئے جس سے آپ کے پلانٹ میں گروت بہت اچھی ہوگی اور فلاورنگ بھی بہت اچھی ہوگی کیلے تو میں نے جب سے اس کو میں ہر 22 دن میں ایک بار نیم آئل اپنے سارے پلانٹوں کرتے تو مجھے تو کچھ نہیں لگا اگر ہو رہے ہوں تو آپ اس میں نیم آئل کا سپری کر دیجئے اگر اس کے کورڈنگ آپ کوئی بھی زانکاری لینا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو پر کمنٹس کر سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل بٹن دمانا ضرور رہا درکھئے جس سے میری ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تھانک فور وچنگ